سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزرعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی ترقی قومی اکجہتی اور سیاسی اتحاد دہشتگردی کے خاتمے سے مشروط ہے اس کے بغیر کوئی چوائس نہیں سب سے پہلے اس کا سر کو چلنا ہوگا ہے اپس کمیٹی کے جلال سے خطاب میں وزرعظم نے کہا کہ کیا دھرنے پاکستان کے مفاد میں ہیں ہمیں بیٹھ کر تھنڈے دل سے سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے دھرنے اور لانگ مارچ کریں یا ترقی کے لیے کام کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ملکی ترقی کو آگے لے کے جانا ہے قومی اکجہتی کو سیاسی اتحاد کو تو یہ جڑی ہوئی ہے اپنا دہشتگردی کے خاتمے کے ساتھ مشروط ہے اس کے بغیر کچھ نہیں آگے ہوگا تو میرے لیے بطور اس ملک کے سربراہ کے آپ کے لیے بطور فوج کے سربراہ کے میرے ہمارے پاس تو کوئی چوارش نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کا سر کو کچھل دے اس کے بعد اس کے بات اس کے بات پرڑکشن امپلائیمنٹ اور پرسپریٹی نمبر ایک ہے دہشتگردی کا خاتمہ نمبر دو دہشتگردی کا خاتمہ نمبر تین دہشتگردی کا خاتمہ اور آخری بات بڑے عدب سے معرض کرتا ہوں کہ پچھلے کئی ماں سے ہمارے سیو کانفرنس ہوئی بڑی کامجاب کانفرنس ہوئی اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ دا کر چکا ہوں اپنا مبارک باد بھی دے چکر لیکن ہر موقع کو پر یہاں پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس حد تک ہم اپنے ذرا آرام چے بیٹھیں کہ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اگر دھرنا یہ جلوس اگر دینا ہے کرنا ہے تو وہ اس کے بات ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں اس سے زیادہ آگے نہیں جانتا ہے صرف یہ عدب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آہ بیٹھ کر تھنڈے دل کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا ہے اگر واقعی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آپ سب کو عزیز ہے جو کہ ہے آپ پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آہ دھرنے دے لیں لانگ مرشز کر لیں یا پھر ترقی اور خوشحالی کے منار کھڑے کریں it's all up to us چوہیس ہزار time and tight wait for none بریک کے بعد آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی کے بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور اور بیریسٹر گوھر کو اپنے مطالبات پر مذاکرات کی اجازت دی ہے بانی پی ٹی آئی نے منڈیٹ کی واپسی کے لیے مذاکرات کا کہا ہے کارکنوں اور رہنماؤں کی رہائی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے مذاکرات کا کہا گیا ہے علیمہ خان سے سوال کیا گیا کہ مذاکرات حکومت سے ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ سے بانی پی ٹی آئی نے کس کا نام لیا علیمہ خان نے جواب دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ہی کہا ہے ان سے سوال کیا گیا کہ سیاسی جماعت کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ سے علیمہ خان نے کہا کہ جب جماعتوں نے کہہ دیا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں پھر انہی سے مذاکرات کریں گے جن کے ہاتھ میں ہیں عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈاپور اور بیریسٹر گوھر ان کے پاس آئے تھے انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی اور عمران خان نے انہوں نے کہا کہ ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں لیکن صرف تین پوائنٹ اجنڈا جو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہیں رول آف لاؤ جس کا مطلب ہماری جوٹیشری دوسرا جو ہمارا لوگوں کا ہمارا سب کا جو ووٹ چوری ہوا ہے اس کے لیے بات کر سکتے ہیں کہ اس کی واپسی ہونی چاہیے اور تیسرا جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے انہوں نے جمعہ رات تک کا ٹائم دیا ہے صرف جمعہ رات تک کا کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں آپ سوچ لیں سٹولن منڈٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جو چوبیس تاریخ ہے وہ جیشن میں تبدیل ہو جائے گا گورنسین کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ چوبیس نویمبر سے پہلے اسلامباد شو منصوح کرنے کی جیل سے ہدایت آ جائے گی بجوہات کچھ بھی ہوں بانی پی ٹی آئی رسک نہیں لیں گے میری اطلاعات کے مطابق چوبیس نویمبر سے پہلے ٹیس نویمبر کو اطلاع آ جائے گی کہ یہ جو کافلہ جمع کیا جا رہا ہے یہ جو ایک بڑا شو کیا جا رہا ہے اسے کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر جیل سے ہی منصوح کر دیا جائے گا تو لوگ اپنا پیٹرولز آیا نہ کریں چھٹیاں نہ لیں اور نہ ہی آگے کی پلاننگ کریں کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق وہ خود ہی اس جلسے کو منصوح کرنے جا رہے ہیں وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں اب لوگ نہ جمع ہوئے ہوں یا صرف درانے کے لیے کال دی گئی تھی جیسے میں نے کہا کہ مس کال ابھی تک ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب مس کال پر اتنا بڑا رزق لیں گے سندھ کے سینئر وزیر شرچیل میمن نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور پہلے بھی ڈیل کر کے اسلامباد سے گئے تھے اسلحے کے زور پر ریاست سے کچھ نہیں منوایا جا سکتا یہ نوہ میں جیسے واقعات دہرانا چاہتے ہیں کیپی کے حکومت کے وسائل اسلامباد کے خلاف استعمال ہوئے شرچیل میمن کا کہنہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ملک کی ترقی حضم نہیں ہو رہی یرغمالی ٹولہ چاہتا ہے ملک میں انتشار ہو خاتوم صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ پانچ پانچ ہزار آدمی لے کر اسلامباد کی طرف یل غار کرے اور جس نے اگر وہ پانچ ہزار آدمی نہیں لے کے آیا اگلی دفعہ اس کو الیکشن کا ٹکٹ بھی نہیں دیا جائے گا کیپی کے حکومت کی ٹیئر گیس کی بندوقیں اور کیپی کے حکومت کے وسائل ان کے کرینز ان کی مشینری وہ ساری اس طریقے سے مجھے ایک صوبے کی حکومت کے وزیرالہ یا ان کی پارٹی کی طرف سے آپ اپنے کیپیٹل شہر میں وہ مشینری استعمال کر رہے ہو کہ ہم وہاں کس طریقے سے جا کے افراد افری پھیلے ہیں بریک کے بعد آپ کو اتائیں دفاعی مسنوحات کی عالمی نمائش آئیڈیاز دوہزار شہویز کا کراچی ایکسپو سینٹر میں آغاز ہو کیا ہے چائنہ، ترکیے اور یورپ سمیت پچپن ممالک چار روزہ دفاعی نمائش میں شریک ہیں نمائش کا احوال بتا رہے ہیں تاریخ ابو الحسن میں اس وقت ترکی کے اسٹال سے رپورٹ کر رہا ہوں اور سب سے زیادہ ترکی کی کمپنیز نے اس سے دفاعی نمائش میں حصہ لیا ہے یہ تیارہ ساس کمپنی کا اسٹال ہے اور یہاں میرے اخب میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ترکی کا جدید ترین لڑا کا تیارہ کان اس کا موڈل یہاں پر ڈسپلی کیا گیا ہے یہاں پر مختلف چائنیز کمپنیز جو کہ دفاعی مسنوحات بنانے والی کمپنی ہیں ان کی مسنوحات کو یہاں پر ڈسپلی کیا گیا ہے یہ آپ پر دیکھ رہوں گے نورنگ کو چائنہ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو مختلف قسم کے دفاعی مسنوحات بناتی ہے اور یہ اس کا بنایا ہوا ڈرون ہے جو کہ انٹی ریڈییشن ڈرون ہے اور اسی طرح کے مختلف ڈرون بھی یہاں پر ڈسپلی کیا گئے ہیں ایران نے ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی ہے اور یہاں اس اسٹال پر بھی ان کے مختلف اقسام کے ڈرونز کیوں ہیں وہ ڈسپلی ہوئے ہیں یہ ڈرون ہے جس کو غزہ کے نام سے موصوم کیا گیا ہے اور یہ وہ ڈرون ہے جو مختلف قسم کے راکٹ بھی فائر کر سکتا ہے ایک اور ڈرون ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سوسائٹ ڈرون ہے جو کہ اپنے مقررہ حدف کے اوپر جا کر پھڑی آتا ہے یہ آئیڈیاز کی جو دفاعی نمائش ہے وہ کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری رہے گی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں بھارت پاکستان میں ہونے والے بلائنٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے دستبردار ہو گیا ہے بھارتی حکومت نے بلائنٹ ٹوئنٹ ٹیم کو پاکستان جانے کے لیے نو سی نہیں دیا تفصیل جانتے ہیں سہیل امران سے سہیل یقیناً اس معاملے میں بھی بھارت کی جانب سے کوئی وجوہات نہیں دیوں گی یہ بلکل وجوہات بھی نہیں دی اور ونبلی صرف بتایا گیا ہے بھارتی بلائنٹ ٹوئنٹ ٹوئنٹ ایسوسیشن کے عوضے داران اور اس کی تصدیق کی ہے سیکریٹری جو ان کی ایسوسیشن کی ہیں شریندرا یادیو ان کو بتایا گیا ہے اور وہ بھی ان کا کہنا ہے کہ پچیس روز انتظار کیا گیا تھا کہ ہمیں اینوسی جاری کیا جائے وزارتے کھیل کی جانب سے مل چکا تھا لیکن ان کی وزارتے داخلہ اور خارجہ سے نہیں ملا آج جب انہوں نے وزارتے خارجہ سے ٹیلیفون پر گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اینوسی جاری نہیں کیا جارا بازابتہ طور پر اس حوالے سے لیٹر بھی جاری کر دیا جائے گا اور اب 23 نومبر کی آمد کا سلسلہ بھی پاکستان شروع ہو چکا سوہیل عمران آپ نے اپ ڈیٹ کیا شکریہ بریک کے بعد آپ کو بتائیں بلاول بھٹو زرداری سے میر مرتضی وحاب نے ملاقات کی ہے ملاقات میں بلاول بھٹو کو کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے پر بریفنگ دی گئی جبکہ گورنر فیصل کنڈی سے بھی ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی بلاول ہاؤس میں اور فیصل کنڈی نے خیبر پختونخواہ کی سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی گورنر نے بلاول بھٹو کو خیبر پختونخواہ کے وسائل پر وفاق کے غیر منصفانہ رویے سے آگاہ کیا گورنر فیصل کنڈی نے بلاول بھٹو کو خیبر پختونخواہ میں امن اومان پر بھی آگاہ کیا بلاول بھٹو کی گورنر کے پی کے کو وفاق کے رویے اور امن اومان پر اے پی سی بلانے کی ہدایت بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے بھی ملاقات کی شرجیل میمن نے حکومتی کار کردگی اجاگرین کے اقدامات پر بریفنگ دی شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کا جال بچھایا جا رہا ہے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری سے میر مرتضی بہاب نے بھی ملاقات کی ہے اور ملاقات میں بلاول بھٹو کو کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے پر بریفنگ دی گئی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ زلہ وستی میں میٹروپولٹن یونیورسٹی کا قیام خوش آئند ہے اب باسی شہید اسپتال کا میار شہید بھٹو کے ویژن کے مطابق کیا جائے اور ابھی آپ کو اتائیں مسلم لیگ نون کے سینٹر ارفان صدیقی پی ٹی آئے کے مطالبات انہوں نے کہا ہے کہ بے تکے ہیں حکومت کوئی مذاکرات نہیں کر رہی پی ٹی آئے کے چاروں مطالبات نون سٹارٹر ہیں کوئی ریایت نہیں دی جا سکتی بانی پی ٹی آئے اپنے جرائم کے سزا پا رہے ہیں بند گلی میں آ جانے کے باعث پی ٹی آئے کے لیڈر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ارفان صدیقی کا کہنا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں دھانتلی کا اقرار تو جنرل باجوا کر چکے ہیں پی ٹی آئے چوبیس نومبر کی کال واپس لے لے تو اچھا ہے ورنہ حکومت آئین اور قانون کے تحت عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنا فرض ادا کرے گی